ترکی کا وزٹ ویزا اور اس کے بعد ترکی کا ریزیڈنٹ کارڈ اس کے فیدے کی ہیں اس پر خرچہ کیا آتا ہے اور کیا ترکی کے ریزیڈنٹ کارڈ پر آپ یورپ آ سکتی ہیں یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو براک پاکستان امید کرتا ہوں آپ خیر کے لیے سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے دوستو کنجوسی مت کیا کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک بھی کر دیا کریں اور کومنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں دوستو آج ہم بات کرنے لگے ہیں ترکی کے ریلیڈنٹ کارڈ کے بارے میں اس سے پہلے میں ترکی کے ویڈیو پر ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس ویڈیو پر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کومنٹس کر کے ویڈیو کا کیا فیدہ ہے ایکسپیر ہو جائے گا تو واپس پاکستان آنا پڑے گا جی بالکل بھی ایسے نہیں ہے اگر آپ ریلیڈنٹ کارڈ لے لیتے ہیں تو پھر آپ ترکی میں لگل طریقے سے رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ لاس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے یورپی ملک ہیں جو ریلیڈنٹ کارڈ اور پاسپورٹ بیچتے ہیں اور ان پندرہ یورپی ملکوں میں سے ترکی ویڈ ملک ہے جو آپ کو بغیر انویسمنٹ کیے بغیر آپ کو ریلیڈنٹ کارڈ دیتا ہے کیونکہ ترکی بھی شینجن کنٹری میں شامل ہونے کا کینیڈیٹ ہے دوستو ڈینکی لگانا بول جائیں لیگل بائیزت طریقے سے آئیں اور بائیزت طریقے سے ترکی رہیں یہ کیسے ہوگا جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا آپ ویزت ویزا کیسے لے کے آ سکتے ہیں ترکی جب آپ ترکی آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے ترکی کا ریزیڈنٹ کارڈ جب آپ کے پاس ترکی کا ریزیڈنٹ کارڈ ہوگا اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے آپ پاکستان آ جا سکتے ہیں بغیر ویزا کے اور اس کے علاوہ ترکی میں آپ گاڑی بغیرہ کھری سکتے ہیں گاڑی کھری سکتے ہیں اور سپیٹل سے سستہ علاج کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سکول وغیرہ بڑا سکتے ہیں اور ترکی کا ریزیڈنٹ کارڈ ہوگا تو اسی کے ذریعے آپ اپنا ورگ پرمنٹ کا بھی پروسس کر سکتے ہیں جو مشکل نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں ترکی کے ریزیڈنٹ کارڈ پر آپ یورپ نہیں جا سکتے ہیں لگل طریقے سے یہاں اگر ترکی یورپی شینجن کنٹری میں شامل ہو جاتا ہے تو ہی جا سکتے ہیں آپ یورپ اور ٹی آر سی پر آپ لگل طریقے سے ترکی میں بھی کام نہیں کر سکتے لگل طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ ورگ پرمنٹ چاہیے ہوگا جو ٹی آر سی کے بعد اس کا پروسس شروع ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ترکی کا وزیڈ ویزا پر آپ ریزیڈنٹ کارڈ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک چیز سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ اوریجنل اور اس کی فوٹوکاپی اس کے بعد رینٹل ایگریمنٹ ایک سال کا مطلب کہ جو آپ نے رینٹ پر گھر لیا ہوگا اس کا ایگریمنٹ اور اس کے بعد میڈیکل انشورنس ایک سال کی اس کے لیے آپ کو چار تصویریں پاسپورٹ سائز چاہیے ہوگی اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو میریج سیٹیفکیٹ اور بچوں کا ڈیٹ آف ورد سیٹیفکیٹ وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا جو رینٹل ایگریمنٹ ہے یہ آپ ترکی میں کسی پاکستانی سے روم لے کر بھی رینٹل ایگریمنٹ تھوڑے کم پیسوں میں لے سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا فلیٹ رینٹ پر لینا چاہتے ہیں اپنا فلیٹ رینٹ پر لے کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استنبول کے کسی سیڈ والے علاقے میں استنبول کا مطلب کہ جو مین علاقہ سینٹر نہیں ہے سیڈ پر جا کے اگر آپ فلیٹ آپ لیتے ہیں تو آپ کو تین ساڑھے تین سو ڈالر کا فلیٹ مل جاتا ہے ویسے تو اگر یہ سارے ڈاکومنٹ آپ خود تیار کریں ڈاکومنٹ کیا تیار کرنے ایک فارم وغیرہ آپ نے فیل کرنا ہے اور فیسے وغیرہ لیکن آپ کے لیے جو ہے نا لیگل ایڈوائزر جو ہے وہی بیسٹ رہے گا اگر آپ لیگل ایڈوائزر سے اپلائی کرواتے ہیں تو ساری فیسے وغیرہ ایک سو پچاس ڈالر سے دو سو ڈالر تک آپ کا خرشہ آتا ہے اور اس کا پروسس تقریباً ایک سے دو مینے کا ہوتا ہے استمبول شہر میں کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے رینٹل ایگریمنٹ نہیں لیں گے آپ اپنا فلیٹ لے کے اس کا رینٹل ایگریمنٹ لگا کے تو آپ اپنا جو ہے ریزیڈنٹ کارڈ وہ اپلائی کریں گے تو اس کا آپ اندازہ لگا لیں اگر آپ تین یا ساڑھے تین سو ڈالر کا فلیٹ لیتے ہیں پر منت تو اس کا ایک آدھا ڈوانس دے کے یا دو ڈوانس دے کے تو آپ کا ٹوٹل خرشہ جو ہے وہ ازار سے بارہ سو ڈالر جو ہے اس کے اندر اندر آپ کا کام ہو جاتا ہے دوست جتنے پیسے آپ پاکستان میں ایجنٹوں کو دیتے ہیں ترکی آنے کے لیے پھر آپ کو ڈینکی لگانی پڑتی ہے ڈینکی میں خجل خواری ہوتی ہے اور کئی لوگوں کی تو ڈیتھ بھی ہوتی ہے کیونکہ برف باری کی وجہ سے اور اتنے اتنے اچھے پتھریلے پاڑ ہیں اور جب آپ ترکی پہن جاتے ہیں ترکی میں آپ کو ڈر او ٹیکس سٹیم بھی آپ کو پلیس پکڑ لے گی چھپ چھپا کے آپ کو رہنا پڑتا ہے تو اس لیے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ویڈیٹ ویڈا کیا تھے اصل کار رہت سکتے ہیں آپ ویڈیٹ ویڈا اصل کار کے ترکی آئیں ترکی آ کر ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کریں ریزیڈنٹ کارڈ لیں اور بائزت طریقے سے اگر ترکی رہنا چاہتے ہیں تو رہیں اگر آپ اس طریقے سے آتے ہیں تو ایک تو آپ جو ایڈینٹوں کو پیسے دیتے ہیں ان میں سے بہت ہی کم پیسوں میں آپ ترکی آ جاتے ہیں اور ریزیڈنٹ کارڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے اور سب سے مین چیز بائزت طریقے سے آپ رہیں تو امید کرتا ہوں میں شاہ کی طرح آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ